جب بھی اللہ کے نبی کوئی مشن لے کر آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلانا چاہا تو انہوں نے کہا حَذَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا کہ ہم اپنے آبا وجدات کو جس بیٹرن جس نہج جس لائف اسٹائل کے مطابق ہم نے پایا اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اسی کو کہتے ہیں اسٹیٹسکو اسٹیٹسکو کی قوتیں وہ ہمیشہ راہ حق میں صد راہ بنی لیکن اہل حق نے کبھی بھی ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسٹیٹسکو کی قوتوں نے آفر کی تھی اگر آپ اپنی روش کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں آپ ان کو تھوڑی سی بے جا رعائت دے دیں تو یہ بھی آپ کو کچھ رعائت دے دیں گے سورہ الكافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمولے کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا قل یا ایوہ الكافرون اللہ کے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے اے کافروں لا عابدو ما تابدون میں ان معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہوں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ اور جس معبود برحق کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے وَلَا أَنْا عَابِدُمْ مَا عَابَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ پھر ریپیٹ کیا نہ میں ان باطل معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم کرتے ہو اور نہ تم اس معبود برحق کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا راستہ میرے لئے میرا راستہ تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین بارگنگ نہیں ہو سکتی اللہ میں اقبال نے کہا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان ہے حق و باطل نہ کر قبول چنانچہ قریش مکہ نے آفر کی کہ اگر آپ کو دولت چاہیے تو عالمِ عرب کا سب سے رچس پرسن یا سب سے بڑا امیر آپ کو بنا دیتے ہیں اگر آپ کو کسی حسینہ عورت سے شادی کرنا ہے تو پورے عالمِ عرب کی دس سب سے زیادہ حسینہ عورتوں کو پر آپ ہاتھ رکھیں ہم وہ آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں اور اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو حجاز کا بادشاہ مان لیتے ہیں لیکن ہمارے خداوں کو کچھ نہ کہہیں ہم سے صدو بازی کر لیں پھر وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے کہ ہم نے بہت برداشت کیا اب مزید برداشت کی گنجائش نہیں ہے آپ اپنے بتیجے کو سمجھائیے اور ان کی پیشکش بھی رکھ دی تو سید المرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان کسی عورت سے شادی یا کچھ دولت یا کچھ علاقی کی چودراہت یہ تو معمولی چیزیں ہیں اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہلا کے رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہلا کے رکھ دیں تو تب بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آسکتا یہاں تک کہ یا تو حق غالب ہو جائے اور یا میری جان اس کی راہ میں قربان ہو جائے کہ پہلا کے رکھا ہے